اسلام علیکم خبر ظاہر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حضرات سیاست کی گرمہ گرمی دیکھنے کے لیے چلتے ہیں سیاسی گرم امام جنابی علی کی حال ہے اچھا حجی صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے خموش رہی ہے وہ تو ہو گیا نا جاگو ساتھ بیٹھا ناگی ناگی صاحب کو خبر بھی لاتے ہیں آپ یا ایسے بیٹھے رہتے ہیں سار آج تو ہمیں لے گیاں دو چار خبران مل کیسے گئی تمہیں سار مائے ایک کی وار گیاں اندر اندر سے مراد سار جی تو خبران نکل دیاں مجھے نہیں پتا کان سے نکلتی ہیں سار دونوں بڑا پتا ہے میں کاکے بندے پہنے نہیں باقی مجھے نہیں پتا کس کس بے شمار سورسز ہیں اچھا خون تو تھی مہنو مر باہت ہو خبر ملی بھی کے نہیں ملیا سار مہنو پندرہ بھی آیاں وہ بچوں میں بھول گیا پندرہ بیس خبریں لے کر آئے ہو اور وہ بھی بیس دن بعد اور بھول گیاں ساری کی ساری بھول گیاں نہیں سارا دو چار یاد نے ساڑے ملک جی کو خبران دی کمی ہے اچھا جی یہ ایک نے صاحب بیٹھے ہیں کی آلے آپ صاحب چنگے جے آپ ہیں کون آپ صاحب مائے بڑا پرانہ سافیاں اچھا مائے سافت دی کھا تے ڈانگا کھا دیاں جے لہا کٹیاں تیک کرسیاں دبایا گیا تسی دس سو دس سو دس سو سے سائی یہ کیا آئیٹم ہے بھئی سار میں واقعی صافی ہیں لگ نہیں رہے ہو یقین کرو میں بہو پرانہ وہ لگ رہے ہو اچھا اخبار کون سی آپ کی میری عابدی اخبار ہے جی آپ کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ کی پینچروں کی دکان بھی ہے نہیں کہ آپ کی واقعی عابدی اخبار ہے اخبار کا نام کیا ہے روز نامہ اردو محلہ روز نامہ اردو محلہ اردو محلہ نہیں اردو محلہ لگتی میرا عابدہ چینل بھی ہے ٹی وی چینل ٹی وی چینل ہندہ اور کیڑا ہندہ ہے جی نہیں چینل یہ چھوٹے موٹے نالوں کھالوں کو بھی کہتے ہیں water channels ہوتے ہیں بیسے تو سمندر کے اندر بھی چینل ہوتا ہے انگلیش چینل بڑا مشہور فرانس اور انگلنڈ کے درمیان جسے لوگ تیر کے پار کرتے ہیں میرا اینہ دور نہیں میرا اجرا شاہ مکیم چھے اجرا شاہ مکیم تو ہمارا دوست رہتا ہے دوست ہوئے کہا جی دھڑا کیوں؟ دھڑا تو پیرو مرشد ہے نا میں سمجھا اس کے خلاف کو بات کر رہے لگے ہو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غزا علی گلانی کی ایڈوکیشن منسٹر سے جو منسٹری شنسٹری کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تو دوست ہے بڑا نفیس آدمی ہے پڑا لکھا ہے امریکہ سے فارق تحصیل ہے مسلی امریکہ رہتا ہے کیونکہ اس کا سسرال امریکہ ہے چلو یہ ایک ریلیف ہے کہ کسی کا سسرال تو امریکہ ہے ویسے ایک ایڈوکیشن منسٹر رانا مشہود صاحب بھی تھے ان کے بارے میں تو بڑی خبریں آ رہی ہیں اب رانا مشہود کے ساتھ میرا ہمیشہ مسکرہٹیں ایکسچینج کرنے کا تعلق رہا ہے میں اس وقت سے کہا کرتا تھا کہ ایک دن آئے گا آپ نے دھر لیا جانا کیونکہ جس جس کے بحاف پہ آپ نے جو جو کچھ کیا ہے ایک نہ ایک دن تو اس کو بھگتنا پڑے گا سابق ڈی جی سپورٹس تھے عثمان انور صاحب وہ صاحب گرفتار ہو گئے یہ تو کی نئی خبر نہیں پرانی ہے صاحب خبر یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ فر فر بیان کر دیا ہے یعنی اقبالی بیان دے دیا ہے یہ خبر ہے اور اس میں حمزہ صاحب بھی ہوں گے سر فیریس تو وہی ہیں وہ جو پرچم بنایا کرتے تھے سب سے بڑا پرچم میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ احمق اس کا ہماری نیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہماری نیشنل کاؤز کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا پرچم بہت بڑا ترانہ بہت بڑا ایک لاکھ بندہ گار یہ چونچلے تب اچھے لگتے ہیں جب آپ نے بنیادی کام کر لیے ہو غریب مر رہے ہیں بچارے ہسپتال اٹے پڑے ہیں مریضوں کے ساتھ ایک ایک بیڈ پہ تین تین چار چار پانچ پانچ مریض ہیں دیکھیں تم اچھے لگتے ہو ترانے گاتے دو دو عرب روپے کے سار ترانہ ہمیں دو عرب روپے ہیں پڑھ رہا اچھا جی اس کے بعد کس کا نام ہے رانہ صاحب کا سار رانہ مشہود اب درمان صاحب دادہ بھی بیڑا گھڑا کیوں تھی اب کیا ہوا ہے سار میری مقبر ہی زیتی سوچا اچھا آپ بھی یہی خبر لے گئے تھے اور کیڑی کوئی کوئی سی اور نے دے چھٹی ہے یعنی ایک ہی خبر تھی وہ ادھر سے آگی نہیں آگیا نا سار دو ڈھائی میرے کوڑو جا سوفی کھڑوندہ ہے تھا چھٹی باؤں کو ہونا اگلی بھی دسی کھڑا ہوئے آن جی یار تھوڑا زیرہ مل دے اے زیرہ تو تم نے دو ہفتے پہلے بھی مانگا تھا ہون فے چاہیدہ ہے تو سار سوفی صاحب نے گالت دی پچت دی سنائی ہے اچھا یعنی پوری نہیں بتائی اے نا لیا ہے رانہ مشہود تے ہمزہ سے بہت دا نام اچھا جی اچھا جی سافی نے وہ ننسا گولی کر گئے اچھا صاحبی بھی انوالڈ ہے کیوں جناب صاحبی کا انوالڈ نہیں ہے سر گھوڑگی تکلیب ہے یار ایک نمبو مل دے تینو کھا دا نمبو تینو کیا بڑا یہ ہے تینو درمان نمبو اللہ جان دائے گے میں نو اکاں چھے دیکھتے بر ویسے ہمزہ نے جو سامان میں گوایا تھا نیب میں ہاں وہ بڑا مزکہ خیز تھا جی سر صبح کے کپڑے شام کے کپڑے صبح کی کریمیں کریمیں بڑے گا کی پکڑ دکڑ بہت ان دی پئی آپ صاحب صاحب پکڑ دکڑ دا جنو ہونی ہے سویر تو ہاں جی چار تاریخ جی سر آپ نہ صرف نیب بلکہ ایف آئی اے ایسی سی پی اور ایف بی آر سارے ادارے اس پکڑ دکڑ میں اپنا کردار اضا کریں گے بہت اچھی بات پکڑیں گے کس کو وہ بزنس مین جنہوں نے کسی نہ کسی جگہ پر اپنی چونچ گیلی کی ہے اور وہ بھی بے شمار ہیں گیلی چونچ گیلا بزنس مین کی دا پیڑا لگے گا جناب صرفی صاحب اس گرلوں کو سلی سوٹ دو جنہی سمجھاؤ گے وہ اس طرح ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران چند بزنس مین کو ایس سالوں کے ذریعے نوازا گیا وہ کوئی ایک سو اسی عرب روپے کی رقم بنتی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پرویز مشرف دور سے سٹارٹ کریں بڑے بڑے ایس ساروز آئے تھے آپ پھر نائنٹی ثریز سٹارٹ کرنا چاہیے پھر آپ کو نائنٹی سے کرنا چاہیے یہی ٹھیک ہے نوے سے بھی شروع کریں تو پھر شریف پستے ہیں اسی سے شروع کریں پھر یہ اور تیس چالیس سال تو یہی رہے ہیں بھائی یہ بھی پستے ہیں اور وہ بھی پستے ہیں جی ظاہر ہے اور ان میں پھر پرویز مشرف اور اس کے گماشتے بھی پستے ہیں اور وہ گماشتے بھی کون ہیں آدھے نون لیگ میں ہے آدھے پیپس پارٹی میں ہے بچے کچھ تحریک انصاف میں بھی آگئے ہوئے ہیں یہ اقتدار کے پسو ہوتے ہیں پسو یہ چپکے ہوتے ہیں like لیچز ٹکس ہوتے نی ٹکس آجی آجی میں کتا مکھی ہوں دی ہے یہ اقتدار کی یوں سمجھ لیجئے مکھیاں ہیں اقتدار ایک دسترخان ہے اور یہ اوپر منڈلاتی مکھیاں ہیں انہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے چاہے نیتن یہو کا ہی کیوں نہ ہو رائل پام والا کیس بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے سار شیخ رشید داوید دکر بندہ ہے جی مشرف دور کے اندر جب یہ سکینڈل بریک ہوا جی وزیر تو تھے وہ جی سار سکینڈل بریک کیا ہمارے رعوف کلاسرا صاحب نے اب جب اس کا ریزلٹ آیا ہے تو مٹھائی لے کے خود پہنچ گئے عمران خان کے پاس واہ 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 کیوں ہوں مٹھائی لیندہ کوئی نہیں جائے نہیں ایسی خان کو ٹوکرا مٹھائی کا لے کے کہ جناب بڑی بڑی اچیومنٹ ہے اس وقت کدھر تھے آپ جب سید مشرف کا کرتے تھے یہ جان بوچ کے نا یہ نہیں کہتے تھے پرویز مجھ سے سید پرویز مشرف نے یہ بات کی ہے آپ سید مشرف کہیں بلکہ والد صاحب بھی کہہ دیں we don't mind رائل پام دی جاری کمائی ان ریلوے سے جایا کرے گی جی جی بالکل تین مہینے بعد ری آکشن ہوگا اور ساری کمائی جو ہے ریلوے کو جائے گی لیکن شیخ رمضان کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں بالکل فارق اوپن بیڈنگ ہوگی انٹرنیشنل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے حالانکہ بندہ بہت مناسب ہو یہ الگ بات کہ طریقہ کار ایسا تھا کہ جس نے شیڈی بنا دیا شیخ رمضان بہت نفیس بہت امدہ آدمی ہے اور میں سجیسٹ کروں گا کہ اسے بیڈنگ میں جانا چاہیے اس کا تو تجربہ ہی بہت ہے اس نے چلا لیا تھا نا تو پانچ سات نمبر تو اس چیز کے ملنے چاہیے لیکن شیڈی نہیں ہونا چاہیے کرسٹل کلیر ہونا چاہیے جی ناکی صاحب اور کیا ہے سار کتر تو ایک خبار آئی ہے اللہ خیر کرے کتر میں جڑے سانو تین نارب ڈالر دینے نو اچھا وہ دے دی ہیں لا ہے ایڈ ڈی چھتی پھر بھی وہ انہوں نے کچھ اماؤنٹ تو دی ہے چانس کروڑ ڈالر کی پہلی کس تاگی ہے یہ تو ہمیں پتا ہے پہلی کس تاگی ہے پر دانو اے نہیں پتا بھی کس بات کے عوض آئی آئے یعنی اس کے ساتھ بھی کچھ پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ناک ہے بھائی جی پیسے بھوا کتر ہی چو آئے نہیں اچھا اور اتے مور جاتی عمرہ دی لگی ہوئی آئے آگی چاہیے نیوز روم دی بلی بھن گے آگی خبریں تو یہی ہیں دونوں طرف سے زرداری صاحب بھی اور شریف صاحب بھی پیسے دے دیں گے کسی دوست ملک کے ذریعے دلوائیں گے آہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں یہ دا مطلب یہ ہویا پھر میئے ہو رہی چھوٹے جان گے ہوں اس کا جواب یہ ہے پیسے دے دیں کل کے چھوٹے آج چھوٹے گال پتا کی یہ ہے ہیلو بھائی بک بک بند کرو اپنا بیان جاری رکھو اندے لیڈر میئے دا ایک بندہ نیب دی کسٹاڈی ہے جو روان ہی لاغ پیا وہ کون ہے بھئی فواد حسن فواد جی فواد حسن فواد اندر ویری گوڈ آفیسر جو ضائع ہوا ہے صرف ان کی بھینٹ چڑھا ہے ان کے لالچ کی صرف ان کی لالچ کی بھینٹ نہیں چڑھے اپنے بھی کچھ عزائم تھے ہاں اگر بندہ چاہے تو کچھ زبردستی تو نہیں نا آپ کو اس کام پہ لگا سکتا ہے جناب اگر اس وقت دیکھو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح یہ سیکیٹری سینڈ ڈبلیو تھے پنجاب کے تو ایم پی ایز روز آکے ان کے خلاف باتیں کرتا ہے اس لیے کہ یہ ٹھیکوں پہ پیر رکھ دیتا تھا ابھی ہر ایک کو میں نہیں ٹھیکہ دے سکتا آپ کے کہنے پہ چیف منسٹر کو شکایتیں روز ایک دن موقع پر چیف منسٹر نے بہت ایز یوزر بہیزتی کر دی اسی وقت کہتا جی میں جیب میں لیے پھر رہا ہوں آپ میری جان چھوڑے ایم ناٹ ایون انٹرسٹڈ یہ کہہ کے چھوڑ کے آکے دنیا ٹی وی جوائن کر لیا ہی بیکیم مای کولیگ دیر میاں امر گواہ ہے پوچھ لو وہ تو بعد میں پھر چیف منسٹر صاحب لینے آگے نا انہوں نے کہا چلے آپ مجھے اتنی رخصت دے دیں کہ پانچ سال ویڈاوٹ پی چھٹی دے دیں یو نو بھائی ماسٹرز ان کا میجر جنرلیزم ہے اچھا یہ گارڈن کالیج کے جنرلیزم کے گریجوئیٹ ہیں اور جنرلیزم کیا کہ میں نے تو جنرلیزم پڑھنا ہے میں تو اور شاعر بھی ہے عدیب بھی ہے لیکن بدنصیبی دیکھو کہ کس گھٹر میں گر گیا اور پھر نکل ہی نہیں سکا اور یار ناکی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی خون کی ہے یہ تمہارے ریڈار میں صوبہ سندھ نہیں آتا ہاں واقعی صوبہ سندھ پہ تم خاموش ہو لوجی صوبہ سندھ سون لاؤ جی 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 مراد علی شاہ نے گال کی دیجئے اسٹیبلشمنٹ نہ آ رہو اچھا اسٹیبلشمنٹ وہ کیا وہ سکھ ہے میری جان چھڑی رکھو کہ میں حکومت سے اندارہ گھوٹ بار لائنا آہا یعنی سندھ حکومت گرا دیتا ہوں جام صادق والی مثال ہمارے سامنے واؤ اب تب مراد علی شاہ چیف نسٹر سندھ جو ہیں اگر اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ڈیلیور کرے گا اور بہت اچھے ریزرٹس دے گا آخر کیا وجہ ہے کہ سارے انڈیپینڈنٹلی بہت اچھا ڈیلیور کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتے ہیں یہ اور زیادہ بری بات ہے کہ جتنے وزیر اب مل رہے ہیں نا عمران خان کے زیادہ جو وعدہ ماف گواہ افسران ہیں ان کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ کمبختو تم تو پوری اہلیت لے کر آئے تھے لیکن آگے آ کر وفاداریاں مجبوریاں مسلحتیں اور وہ ایک ٹینڈنسی اقتدار کا پسو جسے میں کہتا ہوں اقتدار چاہیے چاہے کسی کا بھی ہو لو آفتا 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 میں بڑا ہاتھ سے کو ناشتا ماشتا لائے جاما سلام علیکم مجھے دے ناشتا بڑا کرتا آئے ناکی بھی شریف آدمی ہے ہاں جی وہ کونسا صافی ہے بیرے پینڈ دے بیرے چاہے دری نے ماری خوسرے نے چھو پیڑ اچھا وہ نیوز کس نے بریک کی میں نے میں زخمی خوسرے دا انٹرویو کرنا گیا ہو دے گھار میں نے بریکنگ نیوز دا میوزک چلایا خوسرہ نچن لگ گیا ایسی گال نہیں ساہا پچھ بڑی دوشمنی لڑی پہ دی اچھا دری میں نے گھار بلا لیا اچھا دری میں نے دتا لفاف ہے اچھا میں نے کیا ہے سلفاف ہے ناکتا پیوہ دے سہرہ چاہے پھیڑ کی ہویا ہے اچھا دی میں نے لیتر پھیڑے اور کی اسلام علیکم جی چاہل ہے آتاب کی آل ہے یہ حکیم کو کہاں سے پکڑتا ہے کہاں سے پکڑوں میں باندھے لہا جی بیٹھو حکیم صاحب بے جوئیتے ہیں بے جوئیتے ہیں اہے افتاب صاحب سنیا جی رانہ سناولہ چورسی چپڑیا گیا ہے کاثری لوکل جی رپورٹر بھی ہے منشیات میں پکڑا گیا ہے آہے چرسوی تا منشیات ہی ہوں دی ہے ہورسنگاڑے ہوں دے نہیں اچھا جھپتے بھی حسب توفیق فیکی کرتی ہے میں نے دسو پھڑی نہیں کہی ان کی گاڑی میں سے منشیات برامد ہوئی ہیں مریم نماز کا بیان آرہا ہے جی کہ انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے تو مورل ٹاؤن میں انتقامی کاروائی نہیں ہوئی چوری شیر علی کے بیان پر انتقامی کاروائی نہیں ہوئی فیصل آباد میں ایک بڑا ہائی پروفائل گجر کا قتل ہوا تھا وہ بھی اس پہ انتقامی کاروائی نہیں ہوئی نوید کمانڈو ایک پولیس آفیسر ہے اس نے کہا ہے میں اس کے کہنے پر بندے قتل کرتا تھا اس پہ بھی نہیں ہوئی نارکو والوں نے پکڑ لیے چرس بات تم نے آتی چرس کی کی ہے اور اس کے فورن بعد تم نرخ بتانے لگی ہو کوئی بات ہے بھلا اینی ٹائمنگ ماہ کسا سافی دی نہیں بیکھی سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایفیڈرین کوٹا بھی جناب کے نام پر آ رہا ہے رانہ صاحب کے نام پر اور مبینہ ایک فیکٹری بھی جو کہ ان کے نام پر نہیں ہے لیکن اس میں بہت عمل دخل ان کا پایا گیا ہے اور یہ حنیف عباسی والے معاملے سے ہٹ کے ہے جی کیا کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے بیس پچیس سال افتاب صاحب یہ گالدہ سان اپنے ٹی وی تے میں نو کام دے دیو تو بات چا تو سی میرے مگر مگر پھر نہ تو میں کام نہیں کرنا کیوں؟ ایسے ریسرچر کیسی رپورٹ دی تھی میں تن ہوا آ کے آیا ہے تو بڑے آپ پھرے ہوئے لوگ نے ماہ آنا میرے ٹی وی تے آ جا میرے ٹی وی جب وہ کینسی ہے تو میرے گھار بیچ ہوئی کچھ کی وہ کینسی ہے وہ تیری؟ ایتنو ہلکا ہلکا پرپوس کر رہا مرے کوئی کام ہے دعا سے کوئی نیوز کاسٹن کرنی ہے یا کوئی کو ہوسٹ ہے تو پھر تو میں بانچ جاوانگی اوہ ماہ آنا تو ہاں کر کو ہوسٹ کی ماہ اتنو ہوسٹ لوا دسا ایتنو سی او بھی لاوے دنا ہاں کری کر میرا ٹی وی پوری دنیا جاندہ جے کوئی مستریوں بڑھدہ ہی نہیں یہ ٹی وی چینل کی بات کر رہا ہے آج اللہ دھڑا بھلا کرے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو جاتا ہوگا تو یہ درسو جی آج یوٹیوب بھر تھا تا نہیں جاندہ آج یوٹیوب بھر جگہ جاتا ہے آج میرا یوٹیوب چینل ہے آج مجھے پتا ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے بابا تم میرا چینل تے کام کرنا ہی پتا اور کی آج تہینو میں مورنگ شوج رکھنا ہے اچھا آج تھوڑا جے ڈاکٹری کام بھی ہے اچھا ڈاکٹری کام کیا ہے اسی ڈیل ہی ایک بندے نو نا مردے دے تاور تے پیش کرنا ہے انہوں کو ڈائلوگ ہی دیں گا کہ نہیں بے شمار ڈائلوگ نے مثلا کی کی تُسی آگے کہنا ہے کہ مائے اچھا بھلا سیت مند ہوتا تھا پھر یکا یک مجھے ہپا ٹائٹس سی ہو گئی جیم صاحب یہاں کیا کرنے آئے میرا مللہ ہے میں تھے کٹنگ کراؤنا ہے میری مراد یہاں کا مطلب ہے کہ دنیا میں کیا کرنے آئے کسنا آسدہ ہے آرامنا بیٹھ رہا تھا کوئی کام نہیں کر دے ہی تھی بیٹھ رہا تھا سارا کام نہیں آکر دے جوٹا ہول ہے بینک چاہی آجی پا جی کی دا سنڈے سا تسی میں نو کیڑی آفر پہ کر دے سو پھائی لیگ آلتے ہیں اگر آفر لینی ہے نا آئے بچو بھائی جی کڈو اچھا کچھ صافی ایسے ہیں ہم نے دیکھے کہ وہ پیسے پہ نہیں فزلتے وہ جنس پہ فزلتے ہیں یعنی پلوٹ لے لیا پھر کوئی اور خوشک جنس لے لی صاحب کوئی گندم لے لی نہیں نہیں کوئی گاڑی لے لی گاڑی بھی تو خوشک جنس ہی ہے نا یا پھر فلیٹ ہو گئے کسی پہ کوئی نہ کوئی کمزوری پالی ضرور ہے آہ کوئی صاحبی جڑے ہیں فقیر نہیں ہیں بڑے شاوک نہ کالم لگتے ہیں جناف اسی بھی تھوڑا بہتا دیل پر چاوہ کار لائیں کیے ڈا روڑا پائے گئے دیل پر چاوہ نہ کرو نکاح کرو پھر آہ نہیں جی بڑا او کھا کام ہے کیوں جتیاں پونیاں گھروں کو ڈاؤنا جائے گھر کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے دیکھو نا حکیم بھی تو ہے نا اس نے تمہاری طرح یہشی نہیں کی تمام تر غربتوں زلالتوں کے باوجود بیچارہ کسرت اولاد اور کسرت ازدواج کے چکر میں ایسا پسا ہے کہ حالت دیکھو کیا ہوگی پہلے حکیم نہیں سی چوتھی بیوی اور چوتھوے بچے دباد حکیم بڑیا ہے بیویاں دھڑیاں چار تے بچے چودہ تقسیمے کار کی میں کیتی جائے تقسیمے کار تے منہوں پتہ نہیں کار میں کی کیتی ہو میں تمہوں در سکتا بہت بولتا ہے سیدھا جواب نہیں دیتا اللہ جانا جنا توں بولنے تیرے موڈیاں میٹر لگی ہونا آدموں اٹھاسی ہزار بھی یہ بنجے مندگی دیکھو اٹھاسی ہزار کا سامنے کو لاکھ گینے دندل پہ جاندی ہاں حکیم نے گولی مار دے حکیم نے کادری گولی مار دے کادری گولی مار دے حکیم نے میری بڑی خواہش دی کہ یہ حکیم کو لگ دی یہ خوشیاں چرم دی ہیں یہ بچے نے روٹی کھا کے ساہب نہیں کرن جانا پانچے کتے نے روڑے مار بھی بڑے بڑے پھر جا کے ساؤنا جار وہی سوال تم ایک دفعہ پھر پوچھ سکتے ہو یہ دنیا میں کیوں آیا اچھا یہ اگلا سوال بابا یہ بکواس کرنے کنے سال ہو گئے میری بیسیلیا سے قدرتی اللہ والوں سزا کی ہے کہ سب کا ایک پاؤں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے دوسرے پاؤں سے بے وکوف تمہیں اگر نہیں پتا تو کنسلٹ کرو کسی ارثوپیڈک سرجن سے مانا وکیل انو ویکیڈ ہاں وکیڈ دیکھ پیدا انو پتا نہیں پھر بیس کرنا میں سوئے حکیم ایس گل تو بعد میرا بھی سوال ہویا ہے یہ تو دنیا تا کی لینہ ہے کوئی کام بھی کرنا ہے یا بھئی ایسے وقت ضائع کر رہے ہو مارا سی یا بھئی بھئی شہر سی موٹی دیار گلاب دیار تازی گلکاند بھی ملتی سی تازہ گلکاند اب بھی ملتی ہے اور تمہیں پتا ہے گلاب آتا کہاں سے تارا پتوں کی دو ہونتا جی پتوں کی فیصلہ باد ان سب جگوں سے آتا ہے لیکن بیسٹ گلاب وہ چکوال سے اور وہ بھی چوہ سیدن شاہ سے اتنے بڑے سائز کا گلاب خوشبو ایسی کہ ایک رکھ دو پورا کمرہ مہک اٹھے ایڈا کیڑا گلاب ہیں ایڈا نہیں ہے ایڈا ایڈا گلاب میں نہیں دیکھا تم نے اور بہت کچھ نہیں دیکھا تم نے وہ کتاب بھی نہیں دیکھی جو انگریز رائٹر نے لکھی جس میں چوہ سیدن شاہ کے گلاب کی تعریف کی کہ دنیا کا سب سے حسین گلاب چوہ سیدن شاہ میں ہے دیکھی ہے یہ کتاب میں انگریز نہیں دیکھا تو میں کتاب کس ہو دیکھی اچھا ڈھیٹ کتنا ہے شرمندہ نہیں ہوتا ایڈ کتنا ہے ہاں 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 ایڈا ہاں 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 ماں ہاں 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 اچھا ڈھیٹر کوئی انگریزی کتنے پیسے لوگیں پلیز گٹ آؤٹ انگریزی سن کے پچھلے دار گیا ہے آپ رکھے جگے بیا گیا ہے پچھلے دار دار دا ہمارے پیچھے کندر اچھا تم اس وقت میرے ساتھ ہوا کرتے تھے تم مجھے پچھلے دار دا ہاں 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 سوڑی زیادہ تیز کر لو یقین کرو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ایک انگریز رائٹر کی کتاب پڑی ہے کون سے انگریز رائٹر کی اچھا چوہ ساتھ انشاءاللہ وہ ڈسکس کر رکھا ہے اپنے گزشتہ شو میں ہم ایک شو کیا کرتے تھے خبردار اس کا نام تھا کیا حسین شو تھا وہ خبرناک بہت حسین شو کیا بات حسبحال بہت حسین شو باتا کوئی پتہ نہیں راگ راگنیاں بھی جاد کیتی ہیں تو بکواس نہ کر رہے ہیں اسٹرین تو مجرم ہے اس وقت تم اپنا مو سنبھال کے بات کرو تمہارے کندوں پہ پولیس کھڑی ہے اور بڑی پولیس ہے کسے بھی ٹیک پہ سی اے پاپا ہی بڑے چنگیاں گئے ہیں سانو کو اس نہیں کہہ رہے ہیں میں ایک انہیلر لہتا ہے کیا لیتا ہے؟ انہیلر پہلے لگا رہنے آپ نے کمی انہیلر میں مٹھے وہ چوب رہے ہیں آپ ریمانڈ دیا ہوا ہے ابھی بہت کچھ بکیں گے یہ یقیناً بکیں گے یہ پتہ کرتے کیا تھے؟ کیا سب؟ یہ انٹرنیٹ پہ چیٹ کرتے ہیں اور انتہائی حاجت مند تھڑے ہوئے جو لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کو وسیلہ بنا کر اپنے پتہ نہیں کس ذوق کی تسکین کرتے ہیں بدوقت ان کی بدقسمتی کا یہ دوسرا نام انہوں نے فیک آئیڈیز بنا رکھی ہیں لڑکیوں کے نام پہ اور جب وہ انسسٹ کریں کہ میں نے فون پہ بات کر رہی ہیں تو پھر یہ جو سینٹر میں بیٹھی ہے یہ اپنی مدھر آواز میں یہاں کی کہتے ہیں میں گوڑی نہیں مانا ہوں نہیں 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 یہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے اور ان کا دل بہلاتی ہے اس طرح کر کے پھر جو پھس جائے پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اب آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی آرڈیو اور ویڈیو کلپس بنا کے ان کو بلیک میل کرتے تھے ایک بندہ تھا جس نے جرت رندانہ کا مظاہرہ کیا اور اس نے ان کی شکایت کی سائبر کرائمز والوں نے یہ جو انٹرنیٹ سروس پروائیڈرز ہیں ان کے ذریعے ان کا گھر ٹریس کیا گھر کی نشاندہ ہی ہوتے ہی چھاپا پڑا اور لیپ ٹاپ کب ذمہ ہو گیا دوسرے دن یہ بک پڑے کہ جناب ایسا ہی ہے لیپ ٹاپ میں سے اس کی تصویریں نکلی ہیں سار ہند سے وہ بندوں کو پھانچتی تھی کافی گیٹ اپ کیے ہوئے ہیں مکتبہ بگے لگا کر انہیں ایلر کے تھے انہیں ایلر اچھا خالا جی توسی کس طرح بندے نو ایک تو بتمیزی نہیں کرنی میں خالا جی ہوں نہیں ایک بتمیزی ہے خالا کہنا چاہی صاحب توسی جنہ کام پڑے ہیں اچھا مجید ہوں ایک کما جک پہاں یہ لڑکی کو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے جی میں نے خالا کھولا نہیں کہہ رہا چاہ لو خالا نہیں کہہ دے ویغ بوٹے گال پا لکی ہے تو ساڑھا پراہ ہے بلکہ تو ساڑھا تایا ہے اے حرکت اچھی ہے نہیں اسی معاشرہ خراب کر رہے ہو اللہ نے کر رہے سے کیوں معاشرہ خراب کریے اسی سر ویلے آگئے ہیں ڈگرییاں لے گئے پھر کوئی نوکری نہیں آگئی تو انہیں بھی کام نہ کریے لانا تو اس ڈگری پر جسے حاصل کر کے بھی تم ایسے کے ویسے ہو ایک رضیہ دےنا تو میں آئی ٹی پڑھائی سی چار بابے فسے ہوتے ایک بابے کو میں سیونٹی لئی ایک کو میں چینہ دا سیکل مگایا ہر اے رنگ تھا باجی نہیں ہلکی چلے کہ فائی بابے نو بابا مر لڑا ہو گیا آپ مجھے مشرہ دیجئے ایک میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں میں کام سا سا کاروبار کروں میں کسی کام میں دل نہیں لکھتا پڑھے لکھے ہو ہاں جی کتنا پڑھے لکھے ہو میں نے ایفے کیا ہوا ہے ایفے بھی کافی ہے تم یوں کیا کرو قیدیوں کو پڑھانا جتنے اب قیدی پڑھاؤگے اللہ کی نظر میں تمہارا سٹیٹس بہتر ہوگا تم تلافی کروگے جو کچھ کر چکے ہو اس کی تلافی کا بہترین طریقہ ہے یاد رکھیں گناہ کا پتلہ انسان غلطی کا پتلہ یہ ہوتی رہتی ہے لیکن اس پر مصر رہنا غلطی کرنا پرابلم نہیں ہے اس کے اوپر مصر ہونا اکڑ جانا قائم رہنا یہ زلالت ہے اس سے نکلیں اور اس ہی دنیا میں تلافی کرتے ہیں کئی فلم سٹارا نے فیک آئی ڈی بنائے ہیں بنائے ہوں گے ہمیں کیا بتا رہے ہو اف کورس ایس کونٹیبیوٹ انٹرنیٹ اور سنائے کوئی ہانا ہے تو کریں کیا ہوگیا سنے آپ نے اپنا چینل کھل ہے ہماری تو موجی ہوگی آپ کا چینل بھی تو ہمارا ہی ہے نا میرا ایک چینل نہیں اللہ کے فضل سے چار چینلز ہیں اور تمہارا کسی ایک کے ساتھ تعلق نہیں ہم نے کتنی دعائیں کی آپ کو کتنے کھربوزیں کھلائیں کھربوزیں ہائے 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 میں تمہارا کھربوزہ ٹھیک نہیں کروا سکا میرا کھربوزہ کوئی بھی ٹھیک نہیں کروا سکیا باجی میرا تو کچھ سیٹل کرو ہونا ہے تو چلو تسو سے فلم سٹار ہو دیکھو ہمارے پرانے جاننے والے ہیں اپنی سی وی اور دو ایکس رے ان کو دے دو نوکری ملے نہ ملے زکاة مل جائے گی آپ کو یاد ہے اچھے دنوں میں آپ نے اس کو موٹسیکل بھی لے کے دی تھی اور آپ نے پھر لیبری ڈال کا بچہ بھی دیا تھا ہاں جی کیا وہ دن سے آپ کو یاد ہے ہاں آپ نے شوٹنگ سے آنا آپ نے ککڑ پکانا کس شوٹنگ سے آنا آپ اس وقت درامیڈرو میں بناتی تھی آپ کو یاد ہے نا اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے شوٹنگ نہیں ہوتی وہی جو ابھی ہوتا ہے ریکارڈنگ سے آپ پھول کرتے تھی کہ میرے لیے ککڑ پھاڑ کے رکھو پھڑ کے کیا مطلب ملے سے چوری ہاں باجی میں نے پھر آٹر لانتی تھی ہاں سے پھڑ کے لیے ہوا اس کے باپ بڑی ٹکنیک ہے یہ ککڑ کے آنکے بھی ہوشو شاتا تھا ککڑ اس کو دیکھتے رہتا تھا ہم ککڑ پکڑ لے باجی کہے نہیں ککڑ بڭا ہونا چاہیدہ ہے بس میں بڭا ککڑ بکھے میں انہوں پھڑے انہوں پھڑے انہوں پھڑے انہوں پھڑے انہوں پھڑے انہوں پھڑے انہیں چھے ساتھ ککڑ اور بلال ہے میں نے جا باگی دیکھا ککڑ نے اکان پڑا ہی صرف آپ صرف آپ آپ ڈیٹیں 8 ڈیٹیں ڈیٹیں اس کے لئے دیکھو پھر کی رنگ لگ 8-9 ڈیٹیں سٹوڈیو رنگ کرے گا اس چار خپرہ میں اید رہا پڑھنج ہاں باکی باجی دیاں میرے گو آگی دیاں باکی باجی دیاں میرے گو آگیا ہمارے بچے تھی بچے کہ میں سلاحل رہے سانوی دے ساڈے کو باجی دیاں بہت خپرہ میں میں سانوں لاندے سوٹ کر لے لے یہی ہوگا بندہ جس کے بارے میں کسی نے شکایت کی اس کا شو روم تھا یہ گارمنٹس کی بہت بڑی بہت بڑی شاک اور اس نے اپنے ٹرائی روم میں کیمراز لگا رکھے تھے خفیہ کیمرے جن سے وہ برہنہ تصویریں اتارا کرتا تھا اور پھر بلیک میل کرتا تھا ایسے زلیل لوگوں کو بھی میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے دے چھوٹ بی آؤٹ آف بلیکم بھی بیزنس یاد ایک دبا جب ٹرائی روم میں تو مندر گاہ تھے میرے بھائی نے دیکھا درد Living Camera لگا ہو ہے خفیہ خفیہ انہوں نے کیمرا ہی لے لیا ہے ساتھ tentang نظرات کو بھائی بھیلوم پی ستے ہیں انفرادین بھائی نظرات کو بھیلوم بھائی 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 موکنے اللہ علیہ وسلم خبر ہے کہ شادی کی ترقیب برہ گانے پر گلوکار بینڈ کے دھلائی پیسے بھی واپس لے لیے یہ چمن کا واقعہ ہے اب چمن ایران پاکستان بارڈر پہ ان کا خیال یہ تھا یہ میوزیشنز کا ان بیچاروں کو کیا سمجھ ہم موڈرن لباس پہن کر شکلوں سے راک ان رول ٹپکنا اور بات ہے اور گانا اور بات ہے انہوں جب کہا نا کہ آپ کی کوئی تان دوسری سے نہیں مل رہی سور سور سے نہیں مل رہا آپ بے طالب ہی ہیں اور آپ لیرکس غلط پڑھ رہے ہیں جس پر وہ انتہا کے کنفیوز ہو گیا کہ بھئی یہ تو ہمارا بھانڈا سر بازار پھوٹ گیا وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اتنے ہی سیانے تو خود کیوں نہیں گالت ہے اس پر پھر میزبان نے انگور دی سوٹی نہ ماریا انگور کی سوٹی نہیں ہوتی انگور زیادہ ہوتی ہے انگور کی سوٹی کھا ہوتی ہے لادی گسمے نہیں دی مالک تو بہت بولتے ہو پلیس میں جیونا دے بولنا لی سر بھی تو بولن دیا کوئے یہ مراسیاں مار پہی چمنچ ہے یہ صحیح پہی ہے مراسی نہ کہو پانکار تھے بیچارے لیکن تھے یا ناڈی ساڑے مالے واجیاں نے بڑی مار پہی وہ شادی سی تھی نال دوگ سہی بجانہ باقی مسدور پرتی کی تھی وہاں بردیاں پو آیاں وہاں صرف مو نہیں لائے بجانہ وہ مونے دا تایا بڑا کبازی وہ کہاں یہ کلچر ہے باقاعدہ پورے یورپ میں امریکہ میں یہاں بھی انڈیا میں بھی آپ لپ سنکنگ کریں نا کسی فنکشن پہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے بیونسے نے یہ تقریب حلف برداری تھی کس کی بھلا بیونسے سے کچھ ذہن میں نہیں آتا اوباما کے ساتھ اس کے معاملات تھے بھئی یہ دروغ بر گردن راوی ہے تو بیونسے نے تقریب حلف برداری میں صرف لپ سنکنگ کی تھی جس پر اسے بہت شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ وہ پکڑی گئی تھی چنانچہ اس طرح کی اگر جال سازی اول تو کرو ہی نا اور اگر کرو تو میک شور کہ پکڑے نہ جو اچھ میری باسنے لپ سنگھ وہ لوگ کرتے ہوں گے جنگانا آتا نہیں لپ سنگھ نہیں ہوتا لپ سنگھ نہیں ہوتا لپ سنگھ اسے ٹھیک مار پڑی ہے بھی اسے ٹھیک مار پڑی ہے بھی اسے ٹھیک مار پڑی ہے ڈھیک مار پڑی ہے دیکھا آپ نے آڈیوز کی کلاپ ہماری لیے کلاپ بڑی زبردست ہوئی ہے چمنٹ بھی ہو اسی پہلے پہلے اس میں ان لوگوں کو گانے کا پتہ نہیں تھا انگور کھاکا کے دماغ راب ہو رہے ان کے اچھا تمہیں انہوں نے برا گانے پہ نہیں مارا برا لگنے پہ مارا مرکنہ پہلے پہلا بودے ہی میں رہا تھا سر دیکھے زمانہ بادل گئے میوسک کے تیسز بنگئے ٹپس بڈلگاے لوگوں کو اسٹر کرنا چاہیے اچھا یہ سارے پاگل ہیں بھی ہن میں سے ایک بھی نورمالی اور یہ خاتون سب سے زیادہ پاگل ہیں میں پاگل میرا دل ہی پاگل چکچکچکککککککککککککککککککککا created crazy my heart is not I'm mad you're mad. You're mad everyone's Oh اپنے بچےانی قسمت aquilo احتران پہ惹 انت بہوت اچھا تغارنے بہですね میں نے اچھا تغارن کوئی شرم نہیں آتی انہوں نے نہیں آتی ہمارا بینڈ کیانیڈا پہ بہت مشہور ہے تین ملین فولوور ہے ہمارے واقعی تین ملین فولوور یہ فولوورز بھی یہ کون لوگ ہیں یہ ہر ایک کو فولو کر لیتے ہیں بہت اچھا گارن ہے تو سو ہی تو بہت گارن ہے تم خود کیوں نہیں جا کے جوائن کر لیتے ہیں انہیں اے ڈی کےڈی کر لیے میں آپ جا کے سنا لینا ایلو ایلو اڈی کےڈی کو ایسی کلاہس ہے حکیم ساما کو مال چاہیے ہیں لے 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 اللہ 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 آہ تانی میں بڑی حضت کرنا ہم تو واپس آؤ ناکیم اپنی جگہ بیٹھو تینکیو میری کیسا فضول آدمی ہے خود بھی ملا اچھے خاصے وہ ختم کرنے جا رہے تھے آہ بھے آہ بھے وہ آپ ہی وہانوے ہو گیا ہے تسی تو کھکھ نہیں کرنا ہوں تا اللہ تانو زندگی تا حیث ہے بنا نے برگیٹیر لگیا ہے تسی تانو تو کچھ کرن دیا کرو میں نے ویکر سٹینڈ کر لگیا ہے اب بور نہ کرو بور نہ کرو باندھر دو اگل آدیا تیرے سوڑنے بات سوڑے یہاں کیوں آئے ہو میرے بنا تو کھڑا آتا ہے آجی کچھ کرنیا تو کرنی دن دا نہیں کردے پھرمینی تو کرنی دا کی مسئلہ تو بھائی تو اپنے آمدے اکیم ہے جمہیں دمیارا ساپ اندھا ہے اینا کماند کنا خوش اندھا دمیارا ساپ دے دمیارا ساپ کھڑا ہوں دا دمیارا ساپ کتے بیکھے یہاں نہیں دیکھتا چیٹ ہے نا پھر اکیم آیا ہو کتاب جو کہ سر رائٹر نے تینو چپیڑا مار دی آپ کچھ کرنا نا ہو بیر آنکی ہی پائی یہ ماننا ہے اس پندل چا تو مجھے صادق تینو مجھے جب وہ آپ نہیں دینے تو باند کرو اچھے لیڑو ہے ناوے تمہیں کسی نے غلط بتایا کہ مجھے شوگر ہے خدا ناوے اللہ تیرے رحم کریں میں کہوں کیا شوگر ہے پھر اتنی پھیکی بارش کیوں کر رہے ہو جو تیرا فٹے مجھے انہوں چکتا سمجھا یہاں ناوے ہس لائے سینا تو جو روح ہفزہا پا کے پیندہ سا کوئے کرتا تینگل نہیں تھلے کھلا ہوں سا یہاں گانے سنوے پھر انہوں سا لہرے دس منٹ چار جو ہوجنا ہے ساڑی کمکتی آئی اللہ چلیے خیران یار یہ دے کام مقام ہے کابلیتے انہوں سے کابل بنے ہیں کل سے اس سیگمنٹ میں حکیم نہیں ہوگا ماشا لکی خطرناک تب یہ تھے کل سے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو چھٹیاں کر رہا تو ایسا چیدے سے اندھا شوش رو ہے انہی چھٹی نہیں کی ہو میں اکھلا شنکوف نشانہ ڈاز ڈاز واجدہ نشانہ ڈاز ڈاز واجدہ اچھا میری گٹار کو کچھ ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں ایک ایڈی گٹار ہے جی انہوں نے بریٹا کہہ دی فینڈر ہے فینڈر یہ گٹاروں کی بریٹا ہی ہے یہ پنجی زار پیدے تو ہوگی نہیں ایڈی میں نہیں پتہ یہ بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں آو پہجی کم آن کم آن پہجی کم آن پہجی کم آن کم آن کم آن ایڈا پڑن میں جھاٹتے ہیں اگے آن ایڈا پہجی اوہ 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 ایک قال اوہ ایک میٹری ایک میٹ ایک میٹی جائی گی ایک میٹی Яر کیا ہے ایر ایک میٹN 만들ä امیق رسول چاہے تا ہے جب بہر ہی ہے کل جنیت صاحب سے کہنا میرے سے بات کریں رائیت نک Visa رائیت lige خاول ماہی میں تھے ہاتھ یابر آپ جان دیکھے لئے باعتیاں خیر آ روج میں تھے بڑاگ پڑا بڑیاں کھا رہا ہوں خیرت دو پیرے کوٹھے تو دیکھے بیٹی اڈھا اچھا ناک کوٹھے ا VAN DU مدع رہے ہیں تو ان کو عโ changت کر دیکھے اے فوجائے دے دو میں خم کھا دو اللہ دو دی قسم وکراء پیرے اللہ دنود ہے بڑا ہاتھا بہد من رکز کے یہاں چول گئے شبیر بنی کرو Casit Paul بڑی یار کمال آدمی ہے تم لے جو 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 لے جنیت صاحب کو فون کر کے بتائیں پائن تیل لے ہمارے موٹے کا خاص طور پر بتائیں سب سے پہلے یہ آیا تھا نا میں ہی کہاں پلاؤ سے فرم کرا سیتھے ستی نزدہ تاج کے شو کا وہ ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ عوض و ناظر موسیقی